کرونا کے پس منظر میں کل بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی اچھی فضا بنی تھی قومی اتحاد اور متحد قومی لیڈرشپ سامنے آئی تھی جب کرونا کے استثناء کے حوالے سے قومی لیڈرشپ کا فیصلہ سامنے آیا تھا کل رات کو ہی حکومت سندھ نے اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز ایس اوپیز بھی جاری کر دی تھی لوگ اس بنان کا ساس لے رہے تھے اور ایک بہت اچھی کیفیت تھی جو کہ دیکھنے میں آ رہی تھی آج اس حوالے سے اس کا آغاز بھی ہو گیا اور آج اس لوگ ڈاؤن میں نربی کے حوالے سے جو استثناء دیا گیا تھا اس حوالے سے سلطے کاروبار مخصوص دکانیں جہاں جہاں پہ کھل سکتی تھی وہاں کھلی ہیں اور ایک کے بہتر فضا دیکھنے میں آئی ہے سندھ میں کیونکہ ابھی ایس اوپیز آ رہی ہے لوگوں تیاری کر رہے ہیں اس لیے اس انداز سے یہ پورے کاروبارہ بھی نہیں کھلا لیکن پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں آج بلکل پہلی جیسی سرگر بھی دیکھنے میں آئی اور بہت زیادہ ایک ایکٹیف سیچوئیشن تھی وہ دیکھنے میں آئی ہے لیکن دوسری جانب آج حکومت سندھ کی جانب سے وزیراعہ سید مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس سے کتاب کیا بہتی موثر انداز سے انہوں نے ترجمانی کی سندھ کی صورتحال کے حوالے سے حکومت سندھ جو تیاری کر رہی ہے اس کے حوالے سے اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بہتی موثر روڈ میپ بھی دیا اور ہر لحاظ سے وزیراعہ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ سیر نظر آ رہے تھے کمیٹڈ نظر آ رہے تھے پیشنٹ نظر آ رہے تھے یقیناً وہ فیل کر رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن ان کے کچھ رمارکس جن کا تعلق ہے سندھ میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے جو نمبرز ہے پاکستان کے اس حوالے سے جو ان کا تفسر تھے وہ یقیناً اس سے تصادم کر رہے تھے جو کل پیش کر سے قومی سطح پر وزیراعظم نے کی اور کل جو ان کی پریسر ہوئی تھی اس کے اندر جو صورتحال پیش کی گئی تھی آج جو وزیراعہ کی کچھ رمارکس تھے وہ یقیناً اس سے مختلف نظر آئے اور دو متضاد صورتحال پیدا ہوئی اور پھر اس سے ایک بہت بڑی بدمزگی پیدا ہو گئی لیکن اس بات میں کوئی رائے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وزیراعہ منادنی شاہ نے آج ایک موصر روڈ بیپ دیا ہے ہل لحاظ سے پاکستانیوں کو باور کرانا ضروری ہے کہ لوگ ڈاؤن پر پابندیوں کو بھر حالت میں برقرار رکھنا ہے سختی سابل درامت کرنا ہے جن کو سلطوں کو کاروبار کو استثناء دیا گیا ہے ان کو ریجڈ ایس او پیس کو فالو کرنا ہے لوگوں کو یہ احساس نہیں دینا ہے کہ یہ اب لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اس لحاظ سے جناب منادنی شاہ نے جو آج روڈ بیپ دیا جو ایس او پیس کی بات کری جس انداز سے انہوں نے بات کی وہ بہتی موصر تھی ضروری تھی بلکہ پورے پاکستان کو اسی انداز سے اس پورے موحول پہ اثر کرنا ضروری ہے کوئی اوپننگ نہیں ہوئی مزید سخت لوگ ڈاؤن ہوگا ڈبل سواری اب نہیں علاو کریں گے موٹ سائیکل پہ پانچ بجے کے بعد سختی اور زیادہ کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ چاروں صوبہ میں نہیں چلے گی انٹر سٹی انٹرا سٹی کوئی نہیں چلے گی چیزیں کھلنے کے لیے کیا اگریمنٹ ہوئی ہر ایک بندے کے لیے ایک پروسیجر ہوگا یہ ایس او پیس فالو کرائیں گے ملازمین کو لانے کے لیے فیکٹری تک وہ اپنی ٹرانسپورٹ کا رینج کریں گے ہر ملازم جس کو وہ لا رہے ہیں اس کی لسٹ دیں گے جو بسز یا جو بھی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے اس کو صرف ون تھرڈ بھریں گے ہر بس کے اوپر انڈسٹری کا بڑا نام ہوگا اور انتظامیاں کو پتا ہوگا ملازمین کے آنے کا وقت الگ الگ ہوگا وقفے وقفے سے آئیں کہ اکھٹے نہ ہوں ہر ایک کو پروپر سینٹائز کیا جائے گا سینٹائزز سب اویلیبل ہوں گے جہاں پہ ایک پٹیکلر تعداد سے زیادہ ملازمین اور ڈاکٹر ادھر موجود رہے گا پچپن سال کے عمر کے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے ہم ایٹ رینڈم انڈسٹری کے اندر جا کے مالک کی کوسٹ پہ ٹیسٹ کر سکیں گے یہ ایسو پیس جب اچھی طرح وہ سمجھ جائیں گے انتظامات کرنے کے بعد وہ اپلائی کریں گے ڈیپٹی کمیشنر کو چیک کرنے کے بعد تب وہ کھولیں گے یہ ایسو پیس فالو کرائیں گے جو کنسٹرکشن کے منفیکچرنگ ہیں سیمنٹ فیکٹریز سٹیل ملز کلنز وغیرہ جو ہوتی ہیں رول ایریاز سیمنٹ بجلی روڑی سریعہ ان کو الاؤ کیا جائے گا کوئی کنسٹرکشن سائٹ کھولی نہیں ہونی چاہیے جب تک ایسو پیس نہیں فالو کرتے ہیں پہلے اگر کوئی چپ چپا کے کام کر رہا تھا تو نہیں کر سکے گا ریسٹورانٹس کی وہ ایسو پیس فالو کریں گے اور کھولیں اوم ڈیلیوری اگر کرتے ہوں جب تک وہ ایسو پیس کو فالو نہیں کریں گے اگر کوئی کھولے گا تو اس پی ایکشن ہوگا اس پہ کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یقیناً ان ایسو پیس کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم نے فالو نہیں کیا کرونا کوئی ختم نہیں ہوا ہے کرونا میں یقیناً تشویش کا پہلو باقی ہے یقیناً پاکستان میں صورتحال بہت بہتر ہے کافی حد تک کرونا کنٹرول کے اندر ہے مگر جو وزیر علیہ مراد علی شاہ نے آج باتے کی ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے اور یقیناً اس کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور یقیناً یہ وہ گائیڈ لائنز بھی ہیں ایسو پیس بھی ہیں جو کہ قومی سطح پر نیشنل کمانڈ آپریشن سنٹر نے منظور کی ہے مگر آج وزیر علیہ کے وہ رباق جس میں آداد شمار کا حوالہ دیا وہ یقیناً متصادم تھی اس صورتحال سے جو کل حکومت کی سطح پر جو نمبرز دیے گئے تھے جو کہ خود وزیر آزم نے شیئر کیے تھے جو پھر ڈاکٹر زفر برزا نے حکومت کی جانب سے شیئر کیے تھے اور دوسرے انداز میں پیش کیے گئے تھے وہاں پر بھی آداد شمار سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان میں کرونا کی کیفیت ہے لیکن وہ اتنی قابو سے باہر نہیں ہو رہی اور مجبوری طور پر صورتحال بہتر ہو رہی ہے لیکن آج جناب مراد علی شاہ وزیر علیہ سندھ جو تھے وہ اس سے اگری کرتے نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہی پیشنٹلی اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کیا اور کچھ نمبرز کا بھی انہوں نے سہارا لیا اور اس پوری صورتحال نے ایک وفاق میں اشتیال پیدا کر دیا میں آپ کو پہلے سناتا ہوں مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن ہماری کم ہے تو وہ غلط ہے انفیکشن بالکل وہی دس فیصہ ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہم سے انفیکشن آدھی ہے ہم پانچ سو ٹیسٹ کر رہے ہیں پچاس پوزیٹیو آ رہے ہیں اگر ہم پچاس ہزار ٹیسٹ کریں گے تو پانچ ہزار پوزیٹو ہوئی جو ٹین پرسنٹ والا نمبر پچھلے یہ جو پانچ سو ٹیسٹ کی ہیں اس میں دیڑھ سو پہنچ رہے ہیں ٹوٹل نون ڈیٹس کورونا سے ہوئی ہیں وہ فورٹی ون کچھ ایسی ڈیٹس ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئی ہیں یہ تشویش مجھے ہے کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کوویڈ ہیں وہ نہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ کم از کم پندرہ ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ تالیس نہیں پچپن سے چھپن لوگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کچھ ایسی ڈیٹس ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئی ہیں تشویش ہے کہ یہ کیا اتنی انڈر ریپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے سے مس ہو رہے ہیں کہ یہ شاید نمبر تین سو ہوں سو کی جگہ پہ اور جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ نمبر ہے تو نے کہا نہیں ہمیں بہت تشویش ہوگی ہم اسی تریجکٹری پہ جا رہے ہیں یہ تشویش مجھے ہے یقین ہے یہ اور اس سے مرسلے کا کچھ اور معاملات ایسے تھے جس پر وفاق نے برا منایا اور لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم نے بھی اس کا برا منایا ہے یہی وجہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے تھوڑی دیر میں ان کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوش آسی قوان نے ایک ہنگامی پریسر کیا فولنی انہوں نے میڈیا کو بلایا اور اس کے بعد انہوں نے وزیراعظم مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر ایک بہت منفی ردی عمل دیا اور اس سے وہ پورا محول خراب ہو گیا جو کہ کل ہم نے دیکھا تھا چیم منسٹر صاحب نے ایک بہت منخیز انداز میں میڈیا کی سکرین پہ لوگوں کے مرنے کی اور امواد کی بات کی جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کو خوف دیتا ہے آپ لوگوں کو زندگی دینے کی بات کریں موت کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو ماجوس مت کریں اور ان ڈیٹا کو ضرور دیکھیں امواد آپ کے صوبے میں زیادہ ہوئی وینٹی لیٹر میں آج بھی آپ کے صوبے کے افراد زیادہ ہیں اور جو کانٹیکٹ سپریڈ ہے وہ بھی آج آپ کے صوبے میں زیادہ ہے میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹکرز اور باکس میں چلنے والی اپنی پذیرائی کو نہ دیکھیں گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں اس وقت بھوک کس طرح ناچ رہی ہے پرائم منسٹر کے اقدامات کو قوم کی موت سے تشبیح دے رہے ہیں اور قوم کو ایک دفعہ پھر تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعرہ مراد علی شاہ نے اتنی سٹرونگ باتیں کی تھی یا ان کا اتنا سٹرونگ منفی ریمارکس تھے یا کومنٹ تھے جس پہ اس انداز کا بہتی سخت اور بہتی اس انداز کا ریاکشن آنا چاہیے تھا یقین ہے ان کی کچھ گفتگو میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے لیکن ان کا جو سنسیریٹی تھی جو وہ گفتگو کر رہے تھے اسے ہمیں شک رہی کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں میں نے بہت پورے تفصیل سے بہت غور سے ان کی پوری پریس کانفرنس دیکھی وہ ایک بہتی مناسب انداز میں گفتگو کر رہے تھے بہت بیلنس انداز میں گفتگو کر رہے تھے قومی تفاق رائے قومی امہانگی جو کہ اس کمانڈ اینڈ کٹرول آپریشنز میں سامنے آئی جس کی وجہ سے استثناء دی گئی اس کو وہ ایبریس کر رہے تھے ان کی حکومت نے اس حوالے سے ایس او پیس جاری کر دیئے تھے انہوں نے کہا تھا اس میں بالکل عمل کیا جائے گا پرائم نیسٹر کی بتعریف کر رہے تھے اور اس پورے محول کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی منفی بات نہیں کی تھی جس پہ اتنا شدید رد عمل آتا پرائم نیسٹر صاحب پورے ملک کے پرائم نیسٹر ہیں پرسوں جب میٹنگ ہوئی تھی میں نے پرائم نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ آج کوئی فیصلہ نہ کریں میں بہت شکر گزار ہوں پرائم نیسٹر صاحب کا انہوں نے یہ تجویز بانی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی تعمل سے حریقی بات سنی پورے ایک نیشنل پلان بنایا اللہ کا شکر ہے یہ ایک نیریٹیو ہوا ہے 98% اتفاق ہوا میں پرائم نیسٹر کو اس پہ مبارک بات دوں گا کہ ان کی کامیابی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے اور یہ ایسو پیز پہ اگریمنٹ ہوئی یہ وقت انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے اس وقت یار ماف کر دو اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہیں ان کا سوچو ہم سب متحد ہوں گے کسی بھی لحاظ سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سنسیریٹی کو ان کے پیشن کو ان کی گفتگو کو اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور آج بھی جو ان کی گفتگو میں نے بھی آخر میں آپ کو سنائی وہ کسی انداز سے وہ پرائم میسٹر کو بھی اکورٹ کر رہے ہیں اس کا بھی رگارٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے بھی ان تمام چیزوں کو جو قومی ایک ہمانگی کی ایک بہت اچھی سی صورتحال بنی ہے اس کو وہ باقاعدہ اس کے ساتھ اٹیچ نظر آئے ہیں اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئے ہیں یقیناً اس میں جس انداز کی گفتگو کی یہ وہ بہت ہی چاریانہ تھی اس محول سے متصادم تھی جو وزیر اعلیٰ نے آج کریئٹ کی ہے یقیناً اس کے کچھ حصوں میں کچھ ریزرمیشن ہو سکتی ہے اس پہ کچھ گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پہ یہ سنجھ حکومت نے آج جو روڈ میپ دیا ہے جو اس حوالے سے عوام کو ایویننس دی ہے جو ان کو کوشن کیا ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کی ترجمانی کرتے ہیں وزیر اطلاعات بھی ہیں جناب ناصل سن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو استثناء والی بات شروع ہوئی ہے اور اب جو آج کیا محول ہے سندھ میں اس پر عمل درامت کے لیے جو آج چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی موسر روڈ میپ دیا ہے کیا فیڈ بیک ہے کتنی انڈسٹریز تیار ہو رہی ہیں جن کو اب آپ نے کھولنا ہے اجازت دینی ہے اور اس کے لیے جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درامت کی کیا کیفیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد خان صاحب ایس او پیز ہمارے ہاں بنی ہوئی تھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ نیگوسییشنز ہو رہی تھی جیسے پرائیم میسٹر صاحب نے کل یہ اعلان بھی کیا اور پھر جو جو جن انڈسٹریز کو اجازت دی گئی ہے ان سب کو ہم یہاں بھی اس طرح کی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ایس او پیز ان کی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے سیکٹری صاحبان اور انڈسٹریلسٹ کی اور کافی چیزوں پر ان کا آپس میں ہو بھی گئی ہے کہ بھئی تیپ آ گیا ہے کہ وہ اس طرح اس پر عمل کریں گے اور ہم لوگ آج چیز میسٹر صاحب نے خود آپ نے دیکھا کہ پرائیم میسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان کی بات اور جو دیگر ماہرین تھے دیگر صوبوں کے انہوں نے بھی لوگ ڈاؤن کی بات کی تھی تو اس پر یہ فیصلہ ہوا جو خوش آئین ہے اور کچھ چیزوں پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ خود بھی ان کو کشن دیا گیا تھا کہ وہ کچھ چیزیں اس میں سے عمل کراتے ہیں یا نہیں جن پر مکمل طور پر متفق تھے اور جس کے لیے کہا گیا کہ ان پر ضرور عمل کرنا ہے ان پر تو ہم لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ عمل کر رہے ہیں جن چیزوں پر اختیار دیا گیا صوبوں کو کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں اس چیز پر عمل کریں یا نہ کریں ان کی مرضیت اس پر دو چار چیزیں تھی جن پر ہم لوگ یہاں پر ان کو ابھی اجازت نہیں دے رہے بعد میں دیکھیں گے اگر ان کے اجازت دی گئی کسی ایس او پیس کے تحت تو وہ بھی دے دیں گے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا یہ فرمائیے گا یہ اشو تھا اس پر سر ایک یہ فرمائیے گا کہ اب جب ان ایس او پیس پر عمل ہونا ہے میں نہیں سمجھتا کہ چیف منسٹر نے جس انداز سے کیس پیش کیا ہے ان کی سنسیریٹی پر بلکل نہیں شک کرنا چاہیے لیکن بہرحال جب آپ بیروکریسی کو اور لوگوں کو نیچے ڈالیں گے تو اس میں یہ انشور کیسے کریں گے آپ کہ جو اس کی روح ہے اس پر عمل ہو جائے یعنی کہ پھر یہ نہ ہو کہ اس کا مسیوز ہو جائے کسی کاروبار کو یا کسی جس کو استثناء حاصل ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی آم ٹویسٹنگ کی جائے کسی وجہ سے یا یہ کہ اس کو کنسیشن دے دیا جائے ایک آنسلی اس پر عمل ہو جائے یہ کیسے انشور کریں گے یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا سر اس میں بلکل مکمل طور پر مینو ان اس پر عمل کیا جائے گا جو ہم ان کے ساتھ ایس او پیس پر باہمی رضا مندی سے جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور اس میں ہمارے کلوز ریلیشن ہے ان سب انڈسٹریلس سے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انہیں خامغہ تنگ کر رہے تھے لیکن اب جب یہ ایس او پیس بنے گی ان پر عمل کرائے جائے گا نہ کسی کو غیر ضروری فیور دی جائے گی نہ کسی کو غیر ضروری تنگ کیا جائے گا جو تیہ ہوگا اس پر عمل وہ بھی کریں گے اور ان سے ہم عمل کرائیں گے کیونکہ ہمیں لوگوں کی زندگیاں عزیز ہیں اور جو ایس او پیس اس وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے ان کو بھی محفوظ رکھیں اور ان کے جو ورکرز ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں جہاں انہوں نے جانا ہے گھروں میں وہ جگہیں بھی محفوظ رہیں شاہد صاحب ایک چیز جو بہت اہم ہے جو کہ آج جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا وہ حصہ چیف منسٹر کی پریس کانفرنس کا جس میں انہوں نے نمبرز کے حوالے سے بات کی اور کہا پاکستان کی کیفیت جو ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہے اور جو سیریس ترین کیفیت ہے اس سے انہوں نے اس کو کمپیار کیا اور ظاہر ہے کہ یہ وہ میسیج نہیں تھا جو کہ کل پرائم نسٹر نے دیا ان کی پوری ٹیم نے دیا یا گارمنٹ آف پاکستان نے دیا اور دو تصویریں نظر آئیں ایک وہ تھی اتمنان کی اور لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی تصویر جو کل پرائم نسٹر نے دی ان کی ٹیم نے دی اور آج جو تصویر جناب مرادنی شاہ نے پینٹ کی وہ بہت اس میں سکیر بھی تھا اس میں کچھ پینک کا پہلو بھی تھا اور بہت زیادہ پریشانی کا تو جو عام آدمی جو پاکستان میں دیکھ رہا ہے وہ بڑا کنفیوز ہو گیا کہ کل جو پرائم نسٹر نے پکچر دی وہ صحیح ہے یا جو آج چیف نسٹر نے پکچر دی وہ صحیح ہے اور اسی وجہ سے یہ چومیس گھنٹے کے اندر وہ جو کل شاندار محول بنا تھا وہ آج دوپہر تک زائل ہو چکا تھا سر میں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ چیف نسٹر صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ہمارے کچھ وفاقی وزراء صاحبان کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ٹوئٹ کرنے پڑ گئے ایسی کوئی بات نہیں تھی انہوں نے پرائم نسٹر صاحب کی تعریف کی میں آپ کو ارز کروں کہ ہم لوگ اس ایشو کو سیریس سمجھتے ہیں چیف نسٹر صاحب شروع سے آنرشپ لے رہے ہیں آپ کے علم میں ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ کتنا سیریس ہے اگر ہم سب اچھا کہہ دیں اور پھر ادھر سے کہہ دیں لوگ ڈاؤن ہے تو یہ کیا لوگ یا آپ ہی ہماری ذہنی اس پر شک کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے لیکن تم لوگ گھروں میں رہو تم لوگ انہیں یہ کاروبار نہیں کرنا میں سمجھ بھی نہیں آرہا ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑ رہے آج ہم نے یہ تیہ کیا ہے چیف نسٹر صاحب نے کہ ہم نے کسی کا جواب نہیں دینا یہ سب وفا کی وزراء صاحبان بہت اچھے ہیں ہم سے قابل ہیں اور ہمیں ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب بہت ہی بہت ہی شاددار ہم نے ان کی سر کوئی لیکن میں صاحب ایک ارز کروں صاحب جو آپ نے بات کی صاحب خانصہ میں صاحب ایک ارز کر دوں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے اب یہ ہم پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹو زیادہ آ رہے ہیں اب یہ جو ایک ہمارے کسی دوست نے ٹوئٹ کر دیا تھا بات کی تھی کہ جی ان ڈی ایم اے کی جو صحیح کٹس تھی ٹیسٹ والی انہوں نے استعمال نہیں کی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے ماہرین نے کہا تھا کہ اس کی ایکیوریسی ٹھارٹی فائی پرسنٹ ہے تو اب یہ اس طرح کے تو ٹیسٹ وہاں آئے ہوں گے کہ نیگٹیو ہے تو ان کی کیا ایتھنٹیکیشن کیا ہے کہ وہ ایکیوریسی کیا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ وہاں پہ آ رہے ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں بھی ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں اگر پیمز میں کوئی ٹیسٹ ہوا اور میری کوئی بہن یا میرا بھائی وہاں سے اس کا ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے لیکن اصل میں وہ پوزیٹیو ہے تو میں اپنا نقصان سمجھوں گا تو یہ ہاں بس یہ ہے نا کہ شاہ صاحب یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے یہ چیف منسٹر تو اب روزانہ پرائیم منسٹر سے بات کرتے ہیں وہاں پہ ریزول ہو جاتا تو کل کا پرائیم منسٹر کے جو سٹیٹمنٹ تھا اور جو ان کی ٹیم کا سٹیٹمنٹ تھا جو قوم کے لیے تھا جو کہ کرونا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ سکیر کی ضرورتی ہے پینک کی ضرورتی ہے اور نمبر سے انہوں نے اس کو ثابت کیا آج چیف منسٹر صاحب نے اپنے نمبر سے اور اس میں انہوں نے اپنے پرسنل تاثرات بھی ایکسپیرینس بھی جس کی بہت ویلیو ہے وہ بھی انہوں نے شیئر کی مگر وہ متصادم ہو گئے دونوں ویوز جو تھے ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی کنفیوزنگ سوچائے خان صاحب میں ارز کروں گا کہ ہمارے لحاظ سے کوئی تصادم نہیں ہوا ہم نے پرائم سٹر صاحب کو کسی بات پہ نہیں جھٹلایا ہم نے تو اپنے لوگوں سے کہا ہے ہاتھ جوڑے ہیں جو مراد شاہ نے اپنی سندھ کی عوام سے جوڑے ہیں کہ بھائی اپنا خیال رکھیں اور سارے پاکستان سے بھی ارز کیا ہے کہ محدود رہے محفوظ رہے بہت بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت امپورٹنٹ بہت ہی حوصلہ افضا بات کر رہے تھے ناصر حسین شاہ صاحب کے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا ہے باقاعدہ حکم دیا ہے تمام کابینہوں کو پیپلز پارٹی کے تمام رہنماوں کو کے وفاق کی جانب سے جس بیان کا اظہار کیا گیا ہے جس ردی عمل کا اظہار کیا گیا ہے اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے تاکہ موجودہ صورتحال مزید قراب نہ ہو بہت ہی احسن چیز ہے جو کہ سامنے آئی ہے